ایکوائن نے کہا اور سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے دوسری طرف موجود اپنی سیکیٹری کو سیکیٹری ڈیفنس سے بات کرانے کے لیے کہا اور ریسیور رکھ دیا تو آپ نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ ایکسیم 30 کو ایکریمیا سے واپس لے کر آئیں گے بلک سیرو نے سامنے بیٹھے ہوئے امران سے محاطب ہو کر کہا وہ دونوں اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھے نہیں میں نے حالی ایکسیم 30 کا کیا کرنا ہے مجھے تو وہ ریسیور چاہیے جو ایکریمیا میں کی جا رہی ہے یہ ریسیور مل جائے تو اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے کس سے پاکیشیا کیا مفاد اٹھا سکتا ہے اور کس طرح امران نے جواب دیا لیکن اس بات کا پتہ کیسے چلے گا کہ ریسیور مکمل ہو گئی ہے اور رہی بات یہ کہ ریسیور کہاں ہو رہی ہے بلک سیرو نے کہا یہی دو مسئلے حل ہو جائیں تو یہی بیٹھے بیٹھے مشن نہ مکمل ہو جائے امران نے الجے ہوئے لہشے میں جواب دیا پھر اس سے بہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات چیت ہوتی ہے ٹرانسپیٹر کی محسوس آواز آپریشن روم میں گونجو تھی امران نے چونکر فرکونسی ڈائل کی طرف دیکھا فرکونسی ڈائل کے مطابق کال اپ لینڈ سے آگا کی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسپیٹر آن کر دیا ہیلو آگا کالنگ اوور بٹن آن ہوتے ہیں آگا کی آواز سنائی دی ایکس ٹو اوور امران نے مخصوص لہجے میں کہا سلطوسیف نے وائٹ کالر کے سلسلے میں ایک اہم پوائنٹ تلاش کر لیا ہے اس کے مطابق وائٹ کالر کی شکل میں اندھائی نایاب سائنسی دھات ایکریمیس مغل کی جا رہی ہے اور یہ سائنسی دھات قدیم شہاب ساکب سے سائنسی طور پر نکالی جا رہی تھی اور پھر اسے ایک بقاعدہ فیکٹری میں کسی عام سی دوا کے ساتھ اس طرح مکش کیا جاتا تھا کہ لیپوٹری تجزیے میں بھی وہ دھات ظاہر نہ ہوتی تھی آوور آگا نے پرجوش لہجے میں کہا مجھے یہ معلومات پہلے ہی مل چکی ہیں اور کچھ آوور امران نے سرد لہجے میں کہا اور جناب آئی ایم ویری سوری میں نے سوچا کہ شاید یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مان ثابت ہوں آوور آگا نے قدریشن مندہ سے لہجے میں کہا تو اسیف نے یہ معلومات کیسے حاصل کی ہیں پوری تفصیل بتاؤ آوور امران نے اس طرح سرد لہجے میں کہا میں نے آپ کو پہلے بھی ریپورٹ دی تھی کہ تو اسیف کی انٹیلیجنس آفیسر آسیف نواز سے جو وائٹ کالر کا ایجنٹ تھا ٹکراو ہوا تھا اس سے اسطحات اور میڈیسن کی مکسنگ کا تناسب معلوم کیا تھا اور پھر اسے قتل کر دیا تھا پھر اس نے ایک ایسے آدمی کا سراغ لگا لیا جو یہ دھا سائنسی طریقے سے شہاب ساکب سے نکال کر وائٹ کالر کو سپلائے کرتا تھا اس سے یہ شہاب ساکب والی معلومات ملی ہیں آگا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اسیف سے کہو کہ بس بات کا خوید لگائے کہ یہ دھا تکریمیا میں کس کی ذریعے سے کس لے بوٹری تک پہنچائی جا رہی تھی اور امران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا یہ سر اور دوسری طرف سے آگا نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا اور امران نے کچھ کہے بغیر ٹرانس میٹر آف کر دیا آصف نواز انڈیلیجنس آفیسر یہ نام میرے لاشاور میں موجود ہے امران نے ریسیور رکر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اچانک وہ چل پڑا او او یقینا یہ وہی آصف نواز ہوگا بلکل وہی ہوگا امران نے ایک لہت بری طرح چونگتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کہ بلاک سیرو پچھ پوچھتا امران نے جلدے سے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی اس کی انگلی مسلسل نمبر ڈائل کیا چلی جا رہی تھی اور بلک سیرو اتنے زیادہ نمبر ڈائل ہوتے دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ امران فوراں کال کر رہا ہے یہ اس لگی سٹار رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سپورٹ سی آواز سنائی دی انکل ٹام سے بات کرنی ہے امران نے اسی طرح سپورٹ لہجے میں جواب دیا وہ چھدید بیمار ہیں اور ہسپتال میں داہل ہیں دوسری طرف سے جواب دیا گیا ہسپتال کا نمبر دے دے امران نے کہا اور دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا امران نے کریڑل دبایا اور ایک پر پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی یہ اس ٹی ایکس ٹی سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت سی آواز سنائی دی انگل ٹام سے ملنا ہے پاکیشیا سے پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں امران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا ہالڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور امران ہونڈ بینچی ہموش رہا ہیلو ہیلو پرنس انگل ٹام کو چیک کر لیا گیا ہے فرمائیے اس پار دوسری طرف سے ایک اور آواز سنائی دی البتہ لہجہ سپورٹ کی بجائے مدبانہ تھا ایک ایشیا جس کا نام آصف نماز ہے یہ پہلے اکریمیا کی مشہور سرکاری ایجنسی بینکر سے متعلق تھا لیکن مافیا کا ایجنٹ بھی تھا اور اس نے بینکرز کی مافیا کی ہاتھوں تباہی میں نمائے کردار ادا کیا تھا اس کے بعد یہ غائب ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ یہ کسی اور ملکی سرکاری ایجنسی سے متعلق ہے ویسے اصل میں اپلین کا ہی رہنے والا ہے کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ آج کل وہ اکریمیا میں کس کا ایجنٹ ہے امران نے اندھائی سنجیدہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے پوچھا ہالڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور ریسیور پر ہموشی تاری ہو گئی پھر تقریباً پانچ منٹ بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی ہیلو پرنس کیا آپ لائن پر ہیں بولنے والے نے کہا یس امران نے جواب دیا آصف نواز اپلین میں اکریمیا کی ایک مجرم تنظیم وائٹ کالر کا ایجنٹ ہے اور اس کا تعلق وائٹ کالر کے منشاعت سیکشن سے ہے اس سیکشن کا چیف روج رکھ ہے اس کے ساتھ ساتھ آصف نواز اکریمیا کی ایک سرکاری حفیہ ایجنسی دی ایس کا محبر پہ ہے دوسری طرف سے کہا گیا دی ایس کے بارے میں کیا تفصیل ہے امران نے پوچھا زیادہ تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے صرف اتنا معلوم ہے کہ دی ایس اکریمیا کی حفیہ ایجنسی ہے جس کے ذمہ سرکاری حفیہ سائنسی لیبورٹریوں کو نایاب اور کیمتی سائنسی مفاد کی سپلائے ہے ایسا سائنسی مفاد جو مارکٹ پر نہ مل سکتا ہو اس کے چیف کا نام ایک وائن ہے اور اس کا احدہ سیکرٹری آف ڈیفنس کے برابر ہے اس کا ایک سرگرم ایجن ہے جیکب جو تمام معاملات کو ڈیل کرتا ہے جیکب اس آصف نواز کا ذاتی دوست ہے دوسری طرف سے کہا گیا جیکب کے بارے میں مزید تفصیلات امران نے پوچھا ایک منٹ ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا پھر واقعی ایک منٹ کی ہموشی کے بعد بولنے والے کی آواز دوبارہ سنائی دی ہیلو پرنس کی آپ لائن پر ہیں بولنے والے کا لہچہ اسے طرح مودبانا تھا یس امران نے سنجیدہ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا جیکب پہلے آصف نواز کے ساتھ بینکرس میں تھا بینکرس کی ہاتھ میں کے بعد وہ ڈی ایس میں چلا گیا ہے اس کے علاوہ وہ ایکریمیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسیوں میں کام کرتا رہتا ہے انتہائی فعال تیز اور ہوشیار ایجن سمجھا جاتا ہے بظاہر بزنس کرتا ہے اور اساندر کارپوریشن میں اہم حصے دار ہے اس کے لئے مجھے اساندر کا کارڈ نکلوانا پڑے گا ویسے پرنس آپ کے سوالات کی تعداد مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے دوسری طرف سے کہا گیا پیمنٹ کی فکر مت کریں وہ ہو جائے گی امران نے سپوٹ لہچے میں کہا اوکے پھر ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو پرنس اس پار تقریباً دس منٹ کے بعد آواز سنائی دی یس امران نے کہا اساندر وہی لڑکی ہے جو پہلے سیکرٹ منچن کی ایجنٹ تھی اس کے ساتھ بے شمار کا نام منصوب ہے یہ انتہائی تیز طرار فال اور ہوشیار ایجنٹ ہے اب ایکریمیا میں اس کے گروپ کو بقاعدہ خود محتار گروپ کی شکل دی گئی ہے جو کہ اساندر گروپ کہلاتا ہے سیکرٹری آف ڈیفنس کی مدحد کام کرتا ہے اور کسی بھی مشن کے سلسلے میں حکومت ایکریمیا اس کے حدمان سے فائدہ اٹھا سکتی ہے بہت بڑی اور منظم تنظیم ہے ویسے بظاہر اساندر کارپریشن برگرز کا کاروبار کرتی ہیں اور پوری ایکریمیا میں اساندر برگرز کی شاپ پھیلی ہوئی ہیں اور بے انتہا کامیاب بزنس کا رہی ہیں وہ آپ برپتی ہے اور کنگ ویو میں اپنی ذاتی محل نمارے حاش کا اساندر منشن میں رہتی ہے دوسری طرف سے کہا گیا اوکے تھینکیو بل بجوا دو امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا کیا نتیجہ نکالا اپنے بلاک سیرو جو مسلسل حاموش بیٹھا ساری گفتگو سن رہا تھا بول پڑا نتیجہ فرسٹ ویجن فرسٹ ہے حکومت ایکریمیا نے ڈی ایس کے ذریعے وائٹ کالر کی حدمات حاصل کی اور ہمارے ملک اور اپلین سے مادنیات حاصل کر لی اور اس کا مین گردار وہی جاکب بنا ہوگا منشات کی طور پر اسے سمگل کرانا پھر اس کا مکسنگ فارمولا ایسا رکھنا کہ لیبارٹری تجزیے سے بھی اس مادنیات کا پتہ نہ چلائے جا سکے یہ تمام پلاننگ کو انتہائی ذہین آدمی ہی کر سکتا ہے اور جیک اپ کے متعلق یہی بتایا گیا ہے کہ وہ انتہائی ذہین آدمی ہے وائٹ کالر سے یہ مادنیات ڈی ایس کو پہن جاتی ہوگی اور ڈی ایس آگی سے کسی لیبارٹری کو سپلائے کر دیتا ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ لیبارٹری کا پتہ ڈی ایس سے چلائے جا سکتا ہے بلیک سیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہاں اور اس پار یہ کام تمہیں کرنا ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے کیا مطلب بلیک سیرو نے انتہائی حیرت پر لہچے میں کہا اس سارے تفصیل سے جہاں تک میں سمجھا ہوں اس جیکر بیاں ساندر یا مکوائن انہوں نے لازمان اس بات کا پتہ چلا لیا ہوگا اس لیے لازمان ان کے ذہن میں یہ حطرہ موجود ہوگا کہ پاکیشا سیکر سرویس اس مادنیات کے واپس حصول کے لیے ایکریمیا میں کام کرے گی اور پاکیشا سیکر سرویس کے پاس قربانی کا صرف ایک ہی بکرا ہے اور وہ ہے علی امران لہٰذا اس بکرے پر اللہ اکبر پڑھنے کے لیے انہوں نے یقیناً وہاں بہت سی چھوڑیاں تیز کر رکھی ہوں گی اس لیے کیوں نہ اس بار تمہیں بیش دیا جائے تاکہ وہ چھوڑیاں ہی تیز کرتے رہ جائیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک سیرو کی آنکھیں چمک اٹھی اس کی جہرے پر مسارت کے تاثرات نمدار ہو گئے ٹھیک ہے امران صاحب میں اس کیس پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں بلیک سیرو نے مسارت برے لہچے میں کہا سوچ لو اکیلے کام کرنا پڑے گا کیونکہ سیکر سرویس تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی ہاں اگر چاہو تو آگا سلمان پاشا کو تم اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک سیرو ہس پڑا تم ہس رہے ہو کیا تمہارا حیال ہے کیا آگا سلمان پاشا تمہارا اچھا ساتھی ثابت نہیں ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے کہا رہنے دیجئے امران صاحب میں اکیلا ہی کیس پر کام کر لوں گا بلیک سیرو نے ہستے ہوئے کہا تمہاری مرضی امران نے جواب دیا اور بلیک سیرو کا جہرہ مسارت سے گلنار ہو گیا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ امران نے یہ کیس اس لئے اس کی ذمہ داری پر ڈال دیا تھا اور یہ اس کے نکتہ نظر سے اس کے لئے امران کی بے پنا اعتماد کا مصحر تھا شکریہ امران صاحب مجھے حقین ہے کہ میں سرح رو لوٹوں گا بلیک سیرو نے کہا لیکن ایک بات تو بتائیے کہ پہلے آگا نے جب آپ کو تفصیل بتاتے ہوئے عاصف نواز کا نام دیا تھا تو آپ نہ چونکے تھے لیکن اس پارہ آپ نے اس کا نام سنتے ہی اس سارے کی اس کا بیک گراؤنڈ ہی معلوم کر لیا بلیک سیرو نے کہا اس وقت اس نے صرف عاصف نواز کہا تھا انٹیلیجنس آفیسر نہیں بتایا تھا عاصف نواز تو سینٹو ہو سکتے ہیں لیکن جس عاصف نواز کی وجہ سے میں چونکا تھا اس کے مطالعہ ہری معلومات یہی ملی تھی کہ وہ کسی ملک کی انٹیلیجنس میں آفیسر لگیا ہے اس لئے جیسے ہی آگا نے انٹیلیجنس آفیسر عاصف نواز کا ہاں میں چونک پڑا تھا عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف مل گیا فلیٹ میں پہنچتے ہی اس نے سلیمان کو رنگ روم میں روک لیا جی صاحب سلیمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا کہ عمران کا لہجہ بہا سنجیدہ تھا تمہیں معلوم ہے کہ خوش قسمتی زندگی میں ایک ہی بار دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں اس سے محاطب ہو کر کہا کھٹ کھٹ آتی ہوگی کسی زمانے میں آج کل تو کال بیل بجائی جاتی ہے سلیمان نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور عمران اس کے حبصورت فکرے پر بے احتیار مسکرہ دیا چلو کال بیل ہی سہی تو مبارک ہو کہ خوش قسمتی نے تمہارے دروازے پر کال بیل بجا دی ہے عمران نے کہا اف کتنے بڑی ٹراجیڈی ہے بیچاری بڑی ویگم صاحبہ مگر قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے سلیمان نے انتہائی غم زدہ سے لہجے میں کہا اور عمران بے احتیار جنگ پڑا کیا کیا کہہ رہے ہو میں تمہیں مبارک بات دے رہا ہوں اور تم نے منحوس باتیں شروع کر دی ہیں یہ اما بی کو تم کسی لئے بیچاری کہہ رہے ہو وہ کیوں ہونے لگی بیچاری بولو عمران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا بیچاری تو ہوں گئی کتنا ارمان تھا کہ اکلوتے بیٹے کی سر پر سہرہ باندھیں گی چاند سی بہو لے کر آئیں گی پیارے پیارے گول مٹول سے پوتوں کو کھلائیں گی مگر واقع قسمت کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا سلیمان کا لہجہ اور زیادہ گمگین ہو گیا اور عمران کی نکتے حقیقی غصے سے پھولنے پچکتے نہ گئے یہ آہر تمہیں ہوک یا کیا ہے کہ اب تمہارے اصاب اس قدر گمزور ہو گئے ہیں کہ صرف مبارک بات دینے سے تمہارا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے عمران کے لہجے میں واقعی غصہ تھا کیونکہ مسئلہ اس کی امہ بی کا تھا جسے سلیمان مسلسل بیچاری کہے چلا جا رہا تھا بہرحال انسان سوائے صبر کے کیا کر سکتا ہے سلیمان نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا اب اگر بکواس کی تو گردن توڑ دوں گا سیدھی طرح بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو تم عمران ایزی چھوکر بری طرح جلائے ہوئے لہجے میں کہا اب آپ کے لئے کوئی مناسب رشتہ تلاش کرنا پڑے گا ویسے آپ کو کیسا لڑکا پسند ہے مونچو والا کلین شیف بارش قد لمبا ہو درمیانہ ہو یا ٹھگنا بھی چل جائے گا ویسے اگر آپ پسند کریں تو بندہ اپنے حدمات بھی پیش کر سکتا ہے ایسے ایسے لذیذ کھانے کھلاؤں گا کہ سلیمان نے کہنا شروع کیا لو تمہارا دماغ واقعی حراب ہو چکا ہے اوکے جاؤ جا کر ہنڈی چولے میں سر پھوڑو میں نے تو سوچا تھا کہ بیچارہ ترقی کی آس پہ نہ جانے گب سے ہوار ہو رہا ہے اسے ترقی کا موقع دے ہی دیا جائے مگر آپ مجھے کیا معلوم تھا کہ صرف ترقی کا نام سن کر ہی تمہارا دماغ حراب ہو جائے گا امران نے ہون بیشتے ہوئے کہا میری ترقی نہیں جناب میری تو سمجھئے تنزلی ہو جائے گی مگر کیا کروں اب اتنے عرصے کا ساتھ ہے اب آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا چلو میں ہی بھگت لوں گا پھر بات کروں گا بڑی بیگم صاحبہ سے سلیمان بھی واقعی امران کو پوری تراز دیچ کرنے پر تل گیا تھا ہم تمہارا مطلب ہے کہ میں عورت بن چکا ہوں کیوں تمہیں یہ حیال کیوں آیا کہ ہم نے زیبر پہن رکے ہیں زنانہ لباس پہن رکا ہے میک اپ کر رکا ہے اہر تمہیں یہ حیال آیا کیسے امران نے گسیلے لہجے میں کہا کیونکہ سلیمان کی آخری بات سے اتنا تو وہ سمجھ کیا تھا کہ سلیمان اسے عورت بنا کر شادی کی پیشکش کر رہا ہے جب کوئی حدی اقرار کر لے کہ وہ عورت ہے تو دوسروں کو اس پر یقین کر لینا چاہیے اہر ادبار بھی دنیا میں کوئی چیز ہے سلیمان نے کہا میں نے کہا ہے کہ میں عورت ہوں امران نے حیران ہو کر کہا آپ نے کہا ہے کہ خوش قسمتی نے میرے دروازے پر کال بیل بجائی ہے اور خوش قسمتی مونس ہوتی ہے اور کال بیل ظاہر ہے آپ نے ہی بجائی تھی جس پر میں نے فلیر کا دروازہ کھولا تب چاری بڑی بیگم صاحبہ کو کتنا ارمان تھا کلوتے لڑکے کے سر پر صحرہ سجانے کا سلیمان نے کہا اور دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے واپس کچن کی طرف بڑھ گیا اور امران جو حیرہ سے موں کھولے بیٹھا ہوا تھا بے احتیار گہ کہا مار کر ہس پڑا اس کی شاید تصور میں بھی نہیں تھا کہ سلیمان اس قدر نکتہ سنجھ اور حاضر جواب ہو چکا ہے کہ امران جیسے شخص کو بھی ایک خوبصورت مزاق سے زج گھر کے رکھتے گا سلیمان ادھر آؤ امران نے چاند لمحباز زور سے آواز دیتے ہوئے کہا جی صاحب سلیمان نے ایک بر پھر دروازے پر آ کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن اس کی آنکھیں شرارت کی بنا پر چمک رہی تھی تمہاری گزشتہ اور آئندہ دس سالوں کی تنہواں آور ٹائم اور بونس وغیرہ سب زب امران نے مو بناتے ہوئے کہا اگر ابھی سے یہ عالم ہے تو میں باز آیا میں اپنی آفر واپس لیتا ہوں سلیمان نے اور زیادہ سنجیدگی سے کہا آفر کیسی آفر امران نے بے احتیار چونک کر کہا وہ اپنے رشتے والی صرف آفر سے اگر اتنا نقصان ہو سکتا ہے تو بعد میں کیا ہوگا سلیمان نے کہا اور امران ایک بار پھر زور سے کہہ کہا مار کر ہنس پڑا بہت ہو آج تو حب رواں ہو بہرحال میں نے تمہاری تنہواں تمہیں نقصان پہنچانے کے لئے ضبط نہیں کی بلکہ اس حیال سے ضبط کی ہیں کہ تنہواں نہ ملنے کی وجہ سے تمہارا ذہن رواں ہو گیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ عدیب جتنا غریب ہو اسے اتنا ہی زیادہ میاری اور آل آدب تحلیق کرتا ہے امران نے ہستے ہوئے کہا آپ کا قصور نہیں ہے جناب بہت لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ترقی اور حوش قسمتی کی باتیں کرتے ہیں اور بجائے ترقی اور حوش قسمتی کے دوسرے کے حصے میں تنہواں کی ضبطی اور گربت ہی آتی ہے آپ کا اس میں واقعی کوئی قصور نہیں ہے سلیمان نے کہا اور امران حلاف عادت ایک بار پھر زوردار کہہ کہا ماننے پر مجبور ہو گیا کیونکہ سلیمان واقعی آج بہت تیز جا رہا تھا اچھا چلو بتا دیتا ہوں ایکریمیا میں ایک مشن درپیش ہے مشن بہت دلچسپ ہے میں جاتا ہوں کہ یہ مشن تمہارے ذمہ لگا دو بولو کرو گے کام امران نے کہا پہلے مشن کی تفصیلات بتائیں اگر میرے مایار کا ہوا تو ضرور کروں گا اور اگر آپ کے مایار کا ہوا تو پھر سوائے معذرت کے اور کیا کہہ سکتا ہوں سلیمان نے ترقی بہ ترقی جواب دیا اور امران اکبر پھر ہس پڑا بیٹھو میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اب پنجھی آواز میں بولتے جائے میں سن رہا ہوں میرے رات کے کھانے والا مشن ہی نہ حراب ہو جائے سلیمان نے کہا اور تیری سے واپس مڑ گیا سلیمان ادھر آو امران نے اس پار قدرے گوسیلے لہجے میں کہا جی صاحب سلیمان نے چند لمحوں بعد ایک پر پھر دروازے پر نمدار ہوتے ہوئے کہا اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے یہ مشن مکمل کرنا ہے سمجھے امران نے اس پار فیصلہ کن لہجے میں کہا جی بہتر سلیمان نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا اور اس پار کچن کی طرف جانے کی بجائے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا ارے ارے پہلے تفصیل تو سن لو اس قدر تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے امران نے چیزتے ہوئے کہا میں تو اپنے وکیل کے پاس جا رہا تھا سلیمان نے مرتے ہوئے کہا وکیل کے پاس کیوں اور یہ وکیل تم نے کیسے مقرر کر لیا ہے امران نے حیران ہو کر پوچھا ہر بڑے آدمی کا ایک ہاندانی وکیل ہوتا ہے جب آپ بڑے آدمی بن جائیں گے تو آپ کو بھی رکھنا پڑے گا سلیمان نے جواب دیا اچھا بڑے آدمی صاحب لیکن تم وکیل کے پاس کیوں جا رہے تھے امران نے کہا وسیعت لکھوانے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے قربانی کا بقرہ بنانا چاہتے ہوں گے اور میں چونکہ آپ کا وفادار ہوں اس لئے مجھے قربانی دینے سے کوئی انکار نہیں لیکن کام از کام وسیعت لکھوانے کا تو حق ہے سلیمان نے مو بناتے ہوئے کہا اور امران ایک پر پھر ہس پڑا میں مزاک نہیں کر رہا میں واقعی تمہیں اکریمیا ایک اہاں مشن پر بھیڑنا چاہتا ہوں امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا مگر اس مشن پر آپ کیوں نہیں جاتے کہ کیا کریمیا میں آپ کے کرسواہوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے سلیمان نے جواب دیا تم واقعی ضرورت سے زیادہ تیز ہو گئی ہو چلو ٹھیک ہے جاؤ جا کر کھانا پکاؤ میں ہوتے نمت لوں گا امران نے ایک تویی سانس لیتے ہوئے کہا مگر وہ ہش قسمتی اور ایک بر دروازہ کٹ کٹانے والے محاورے کا کیا ہوگا اس پر سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا چلی جائے گی واپس رو دو کر امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آپ نہیں چاہتے کہ میں ترقی کروں سلیمان نے گسیلے لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ تم مشن پر جانے کے لئے دیار ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اکیلہ جانا پڑے گیا سلیمان نے سنجیدہ ہو کر کہا یا کا کیا مطلب میں ساتھ نہیں جاؤں گا امران نے کہا میرا مطلب آپ سے نہیں تھا آپ بھی تو اکیلے نہیں جاتے میرا مطلب تھا کہ آپ کی طرح جولیہ بھی اب میں مزید کیا کہوں آپ بہنحال سمجھتار ہیں سلیمان نے کہا اور امران مسکراتیا